حضرت مولانا شاہمد نورانی صدیقی قدس حصیر العزیز یہ ماضی قریب کے اندر ہمارے اکابر میں سے وہ مرد حق پرست تھے جنہوں نے اصلاف کی یاد تازہ کی اور مختلف حکمرانوں کے ادوار کے اندر عمر بالمعروف اور نہیانی المنکر کا فریضہ سار انجام دیا اور پاکستان کے اندر چونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بننے والی سلطنت ہے تو یہاں عملاً اسلام کے نفاظ کے لیے ایک جو سخت ترین کام تھا بالاخر علامہ شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ دین کے محاذوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی قدم رکھا کانٹوں کی زبان خوشک ہے پیاس سے یا رب کوئی آبلہ پا اس وادی پرخار میں آئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ازان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے اور اس لیے برملا کہتے تھے بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمعی مانی آج جب ہم نفاست کا تصور کریں تو جس کی شخصیت سامنے آ جائے شجاعت کا تصور کریں تو جس کی طرف دھیان چلا جائے تلاوت کی طرف دیکھیں تو جو خیالوں میں آبسے شجاعت اور دلیری کا تصور کرنے سے جس کی طرف توجہ ہو جائے اور لفظ قیادت بولنے سے خیال جس کے چہرے کے گرد گھومنے لگے اس ذات کو شاہ احمد نورانی کہا جاتا ہے میں نے حدیث شریف کے وسیع زخیرہ میں ایک حدیث پڑی اور اس کے پس منظر میں پھر میں نے اسلام کے ان ہیروز اور اپنے اہد کے ان عظیم نفوس کو سمجھنا چاہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستدرک للحاکم میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب زلجلال جب یہ ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بندے کو زمین پر خلافت دے یعنی اس امت کے اندر خلفاء راشدین تو عظیم درجہ ہے ان کا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قیامت تک جسے رب زلجلال قیادت خلافت امامت دینا چاہے امت کے اندر مَا سَحَا يَدَهُ عَلَى جَبْحَاتِهِ تو رب زلجلال اپنا دستِ قدرت اس کی پیشانی پر پھیرتا ہے مَا سَحَا يَدَهُ عَلَى جَبْحَاتِهِ اللہ اس کی پیشانی پر اپنا دستِ قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ پھیرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فَلَا تَاقَعُ عَلَيْهِ عَيْنٌ إِلَّا أَحَبَّتْهُ تو پھر اس پیشانی پہ اس چہرے پہ جو نظر پڑتی ہے جو بھی زد حسد اور ہٹ درمی کے بغیر نظر اس چہرے پہ پڑے وہ ضرور اس سے پیار کرتی ہے یعنی یہ حدیث کی الفاظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت اور خلافت اور امامت کی جو ڈیوٹی قیامت تک امت میں نبھائی جائے گی اس کے لحاظ سے یعنی لوگوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈالنے کا جو طریقہ ہے تو ربِ ذُلجلال کی قدرت کا جہاں ہاتھ پھیرا ہو وہ ایک عجیب نورانیت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَقَعُوا عَلَيْهِ اَنُنْ اِلَّا اَحَبَّتُوا یعنی کلماتِ حَسِر ہیں کہ جو نگاہ بھی پڑتی ہے تو وہ پیار کرتی ہے تو ہمارے دیکھے ہوئے جہان کے اندر اس حدیث کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کے کچھ مصداق تھے ہیں اور ہوں گے لیکن جو جہان ہم نے دیکھا اکابرین کا تو اس حدیث کے جو مصداق ہیں اس ماضی قریب کے اندر ان میں سے ایک ممتاز مصداق جو نظر آنے والی ذات ہے وہ مولانا شاہ منورانی صدیقی کی ذات ہے میں اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کر رہا ہوں جو اشعار میں نے مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے وصال پر لکھے تھے قائدِ عالی تھا وہ اور رہبرِ زیشان تھا ملتِ بیضا کی وہ ایک واقعی برہان تھا کتنے سینوں نے ہے پائی اس سے قدر و منزلت منبعِ رشد و ہدایت چشمہِ ایمان تھا اللہ اللہ چہرہِ پرنور پہ رنگِ جمال پیکرِ خاکی تھا لیکن آیاءِ رحمان تھا سیدی سدیقِ اکبر کا وہ فرزندِ جلیل عزمت و ناموسِ نبوی کے لیے قربان تھا کربلاءِ وقت میں وہ وارثِ حضرت حسین وہ یزیدوں کے لیے ایک موت کا اعلان تھا اس کے لہجے میں مجدد الفِ ثانی کی گرج وہ امامِ فضلِ حق کا واقعی انوان تھا اہلِ سنت کی صداقت کا مظہر اس کا وجود مسلکِ احمد رضا کی دہر میں پہچان تھا زندگی بھر اس کے لب پہ تھا نظامِ مصطفیٰ نفرتوں کے شور میں وہ نغمہِ فاران تھا اس کا مشن دنیا بھر میں رحمتوں کا ساران دردمندوں کے لیے وہ درد کا درمان تھا حفظِ ذر کے موسموں میں وہ بہارِ پرخلوس خارزارِ وقت میں وہ سنبل و ریحان تھا کتنے طوفانوں کا رخ بدلا تھا اس کی سوچنے کتنی راتوں کے لیے وہ فجر کی آزان تھا دل کے چودہ طبق ہو جاتے تھے روشن اس گھڑی جس گھڑی اس کی زبان پہ کلمہِ قرآن تھا شیرِ عاصف کیا بتائے اس کی قدر و منزلت وہ یقیناً سرورِ کونین کا فیضان تھا موسیقی